پیسے نہیں بٹورتے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے ہم جو بچی پیسے نہیں دے سکتی ہم ان کے ساتھ بھی ہیں عاشرے میں جو بچی ہیں جو بچیری خدا نالحصہ یتیم ہیں بیوہ ہیں یا متلقہ ہیں وہی میری بچی ہیں میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آج ایک اکیلا خاون یا اکیلا بھائی یا اکیلا باپ گھر نہیں چلا سکتا اور میں اس کان کو ایک تبلیغ سمجھ کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہید وکاس ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایکسلنٹ ہیر اینڈ بیوٹی آرٹس کالیج کے سیو ہیں عبدالستار صاحب جنہوں نے گزشتہ دیس سال سے ایک ایم لے کے ایک مقصد لے کے اس پہ عملی طور پہ ورکنگ کرتے ہوئے کچھ اہم امور انجام دے رہے ہیں جن جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کے صاحبزادیں بھی شامل ہیں جو انہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب آغاز آپ نے کیا اور اس میں جو ہے وہ اب تک آپ کو کیا کامیابی ملی اور اس میں آپ کے ساتھ معاونین کون کون ہیں جی اصدار صاحب بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں این فورٹی ٹو نیوز کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے لوگوں تک اس کی رسائی آسان فرمائی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے میں بیٹیوں والا ہوں اس لئے میرا مقصد تھا کہ بیٹیوں کے لئے اچھا محول اچھی پردش اچھا باپ بننا تو معاشرے میں جو بچی ہیں جو بچیری خدانہ حصہ یتیم ہیں بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں وہی میری بچی ہیں تو میں اس مقصد کو لے کر آکے چلا ہوں کہ ان بچیوں کو اخلاقی بیراروی میں مقتلع ہونے چولہ پھٹنے جزا میں جھلزنے سے کیسے بچایا جائے اس کا میں نے ایک ہی حل نکالا کہ انہیں کوئی ہندر دیا جائے تو اس کے لئے میں نے بیوڈیشن فیلڈ اس لئے چنہی کہ یہ وہ واہر فیلڈ ہے جس میں ان کے پاس خواتین نہیں آنا ہے اور یہ اپنے گھر کے ایک کہلیں بیٹھک کہلیں یا ڈرائنگ روم کہلیں اس میں چھوٹا تھا پالر بنا کے اپنے بچوں کو پال سکتی ہیں کچن جلا سکتی ہیں اب آپ کو بتا کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مسائل میں مقتلع ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں آج ایک اکیلہ خامن یا اکیلہ بھائی یا اکیلہ باپ گھر نہیں چلا سکتا کیونکہ وسائل ہی نہیں ہیں بیماری ہیں مہنگائی ہے غربت افلاس کا دور دورا ہے اس کے لئے میں نے سوچتے ہوئے میں نے آج سے بیس سال پہلے ایکسیڈنٹ ہیلن بیوٹی آرٹ کالج کی بنیاد اسی جگہ پہ رکھی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میرے جو تیار کردہ بچی ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے ہر شہر میں مجود ہیں اور میں بزارتے خود کریا کریا گلی جا کے میں نے کلاسز دیکھ کر آیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ ایک تناور درخت بن چکا ہے تو اس میں سب سے بڑا جو میرے ساتھ ہے اللہ کے بعد وہ میرے میڈیا اہلکاروں کا ہے جنہوں نے میری واز کو میرے مصبت پہلوں کو سمجھا اور میرا ساتھ دیا اور میں اس کام کو ایک تبلیغ سمجھ کر رہا ہوں ایک تبلیغ ہوتی ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے یہ جو میری تبلیغ ہے رزق حلال کمانے کی روٹی روزی کمانے کی تبلیغ ہے جس میں میں ماشاءاللہ کامیاب ہو رہا ہوں اس کے علاوہ میں انہیں ایک مقام بھی دلوار رہا ہوں انہیں میں بڑی بڑی کلاسز میں لے جا رہا ہوں پی سی میں آواری میں فلیٹیز میں رائل پاہ میں ہر جگہ اس پور طبقے کی میں ترجمان نہیں کر رہا ہوں تاکہ وہ احساس کمتلی میں مقتلہ نہ ہو اچھا ستاہ صاحب یہ بتاہیے گا کہ اب تک کتنی بچیاں جو ہیں وہ برسلے روزگار ہو کر ہو چکی ہیں جی بھل الحمدللہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں ایک دن نا ایک چھوٹا علاقہ کروڑ لا لسن گیا تو وہاں پہ ایک بچی نے دیکھا میں سڑک بچے کل رانتر سے مجھے واضح یہ سرستار ہے وہ مجھے اتنی خوش ہوئی کہ میں نے وہ مقصد پا لیا میرا خیال ہے میری بچیوں کو تدار ہزاروں میں ہے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے جو جن کی میں کونٹنگ نہیں کر سکا اس میں الحمدللہ 99% جو بچی ہیں وہ مصبت پاک پاکیزہ محول میں وہ اپنے کام کو چلا رہی ہیں میں نے ان بچیوں کو چادر چار دوارے دی آپ میری کلاسیت میں آکے دیکھ لیں کوئی بے لباس یا ننگ ڈرنگ بچی نہیں ہوگی ساری انشاءاللہ نمازی پریزگاں متقی ہوگی میں ایسے ایک درس بھی دیتا ہوں سب کے سور پر ایکٹر نہیں بنانا اور کسی اخلاقی بیرارہ میں مبتع نہیں کرنا میں نے ایک اچھی ماں اچھی بیٹی اچھی بہن اچھی بیوی بنانا ہے تو وہ مشن میرا کامیاب جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے ہم چھے ماہ جو بچی ہمارے پاس لگا کے جاتی ہے تو میں انشاءاللہ گرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کھڑی ہو جائے کہ مار نہیں کھائے گی اور دوسرا یہ کہ ہم ان سے کوئی پیسے نہیں بٹوڑتے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے ہم جو بچی پیسے نہیں دے سکتی ہم ان کے ساتھ بھی ہیں جو دے سکتی ہیں ان کے ساتھ ہم سارا انہیں سارا بلیک این ویڈ پتا رہتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی جو فیس ہے یہ آپ کی ان مستق بینوں پہ جائے گی جو نہیں فورڈ کر سکتی تو میرا یہ مشن ہے جی ستار صاحب پروگرام کے اہر میں میں آپ سے سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کا انسٹیٹوٹ رن کر رہے ہیں آپ اس کے لیے جو ہے وہ فنانس جو ہے وہ آپ کیسے گین کرتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو جو بچوں کو میک اپ کا سامان وغیرہ ہوتا ہے میٹریلز وغیرہ ہوتا ہے وہ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے اخراجات آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ میرے دل کی بات آپ نے کہہ دی القاسبو حبیب اللہ پرانے پاک میں القاسبو حبیب اللہ ہم میند کرتے ہیں ہماری کاسمیٹک کمپنی ہے جس میں ہمارا اپنا میک اپ ہے اپنا فشل ہے اپنی سکن ٹریٹمنٹ ہے ساری پروڈیکٹ ہماری ہے جو یہاں پہ ہمارے استعمال ہوتی ہے وہ ساری ہماری طرف سے ہوتی ہے اور جو فنانس آپ کہہ رہے ہیں جو ہم اس میں کرتے ہیں جو ہمارے اس کمپنی میں جو ہمیں مہانہ منافعہ آتا ہے اس کا ایک حصہ ہم نے در وقف کیا ہے جس سے ہم یہ سارا نظام چلا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے چلا رہے ہیں کہاں سے غیب سے مدد دے رہا ہے میں کسی کے آگے ہار نہیں پھلاتا کسی سے میں مدد نہیں لیتا میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر کام میرا کروا دیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ عبدالسطار جیسے انسان جو ہے وہ دکھی خواتین اور بے سہارا لڑکیوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ منیج کر کے ان کے آس سہارا بننے کے کوشش کر رہے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس طرزہ عمل کو اپنائیں اور بے سہاروں کا سہارا بنیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں آپ کا ہوسٹ زہید وکاس N42